بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں فوج میں نیا نیا گیا تھا تو میرے ابو کے دوسرے علاقے میں تقلری ہو گئی اور وہاں پر جو کچھ میری بہن کے ساتھ پیش آیا وہ سن کر تو آپ کے ہوش ہی اڑ جائیں گے ابو جی کیا ہوا ہے آپ کو جب سے آپ مسجد سے آئے ہیں تب سے میں ایسے ہی آپ کو پریشان دیکھ رہی ہوں آپ نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا اور چائکا بھی نہیں کہا آخر بات کیا ہے اسما نے اپنے ابو کو پریشان دیکھ کر ان سے پوچھا جو کہ ایک مسجد میں امام تھے اور ساتھ ہی ساتھ مدرسے میں حدیث کے عالم تھے نہیں بیٹا ایسا کچھ نہیں ہے تم پریشان مت ہو مولانا صاحب نے اسما کو تسلی دی مجھے معلوم ہے آپ مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتے اسی لئے نہیں بتا رہے ہیں اسما نے تھوڑا ناراض کی سے کہا ارے بیٹا ناراض مت ہو بس مجھے یہاں سے ایک دوسرے مدرسے میں درسل تدریس کے لئے بھیجا جا رہا ہے جو کہ شہر سے باہر ایک قصبے کی حدود میں ہے اور مجھے پریشانی یہ ہے کہ تم لوگ کیسے ادھر گزارا کرو گے مولانا صاحب نے کہا تو اسما کہنے لگی اس میں پریشانی والی کیا بات ہے آپ یہاں بھی تو مدرسے کے لڑکوں کو پڑھاتے ہیں تو وہاں بھی انہیں ہی پڑھانا ہے اور ہماری فکر نہ کریں ہم گزارا کر لیں گی اسما نے لا پرواہی سے کہا نہیں مجھے اس بات کی پریشانی نہیں ہے میرا علم تو سب کے لئے یہ اقصہ ہے پریشانی تو اس بات کی ہے کہ نیا شہر ہوگا نئی جگہ ہوگی نئے لوگ ہوں گے کیسے ہم گزارا کریں گے مولانا صاحب نے اپنی پریشانی کی وجہ بتائی تو اسما نے سمجھ کر سر ہلا دیا ابو جی آپ بلکل فکر نہ کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں سب اچھا ہوگا اسما نے مولانا صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی تو مولانا صاحب بھی مسکر آ دیے ٹھیک ہے میرے بچے اپنی ماں سے بولو کہ جانے کی تیاری کریں مولانا صاحب کی کہنے پر اسما ہوتھ کھڑی ہوئی کب تک جانا ہے ابو جی اسما نے بہاٹ نکلتے نکلتے پوچھا بس اس جمعے تک نکلنا ہے مولانا صاحب نے جواب دیا تو اسما کچن میں ماں کے پاس آ گئی اور ماں کو ساری بات بتائی اور کہا کہ اس جمعے تک نکلنا ہے اس جمعے میں ابھی چار دن باقی ہیں تو پھر آج سے ہی سامان سمیٹنا شروع کرتے ہیں تاکہ وقت پر کوئی پریشانی نہ ہو اسما کی امی زبیدہ خاتون نے کہا تو اسما نے بھی حامی بھر لی دونوں ماں بیٹی روزانہ سامان پیکنگ کرتی جمعے تک انہوں نے سارا سامان پیک کر لیا تھا سامان لوٹ کروا کر یہ لوگ بھی بس میں بیٹھ گئے اسما کو نئی جگہ کو لے کر بہت خوشی ہو رہی تھی اسے نئی نئی جگہ دیکھنے کا بہت شوق تھا اور مولانے صاحب کی نوکری میں یہ شوق خوب پورا ہو رہا تھا اسی لئے انہوں نے سامان بھی مختصر رکھا ہوا تھا تاکہ کہیں پہ بھی جانے کی پریشانی نہ ہو اسما مولانے صاحب اور زبیدہ خاتون کی ایک ہی بیٹی تھی ایک بیٹا بھی تھا جو کہ فوج میں کمیشن پر گیا ہوا تھا اسی لئے اسما آج کل اپنے اکلوتے پن کو بہت انجوائے کر رہی تھی ویسے بھی وہ ماں باپ کی لادلی تو تھی بھائی کی بھی بہت چہیدی تھی وہ تھی بھی بہت اچھی بادب اور تمیز دار اس نے کبھی بھی غیر ضروری فرمائش کر کے گھر والوں کو تنگ نہیں کیا تھا ہمیشہ سب کی عزت کی اور بدلے میں سب سے محبت سمیٹھی اسما اپنی سوچوں میں گم سفر کے مزے لے رہی تھی کہ اچانک بس رک گئی مولانے صاحب نے ان دونوں ماں بیٹی کو اترنے کا اشارہ کیا کیونکہ ان کی منزل آ چکی تھی نیچے اترتے ہی اسما نے سب سے پہلے اطراف کا جائزہ لیا یہ علاقے کا بس سٹینڈ تھا اور یہاں شہر جتنا رشت تو نہیں تھا لیکن پھر بھی اچھا خاصا حجوم تھا اسما اپنی والدہ کے ساتھ مولانے صاحب کی موئیت میں نئے گھر کی طرف آگئے جو کہ بس سٹینڈ کے قریبی واقع تھا یہ گھر کافی کھلا اور ہوادار تھا تین کمرے کچن اور باتروم کے ساتھ چھت پر ایک سٹور بھی تھا سہن بہت کشادہ تھا جس میں ایک بڑا سا درخ بھی لگا ہوا تھا یہ درخ دکھنے میں کافی پرانا لگ رہا تھا کیونکہ اس کی جڑیں باہر کی طرف نکلی ہوں تھی اسما تو درخ دیکھتے ہی خوشی سے پاگل ہو گئی کیونکہ اس میں ایک جھولہ بھی لگا ہوا تھا ارے واپ بوجی یہ گھر تو بہت پیارا ہے اور اس میں سب سے خاص بات یہ جھولہ ہے میری کتنی خواہش تھی کہ گھر میں جھولا ہو وہ آج پوری ہو گئی اسما نے سارے گھر کا جازہ لے کر کہا تو مولانا صاحب اس کے بچپنے پر ہز دیئے یہ اٹکے لیاں بات میں کرتی رہنا اب تو یہی پر رہنا ہے پہلے اپنے اببو کے ساتھ سارا سامان اندر رکھوا دو امی نے ٹوکتے ہوئے کہا تو اسما بھی مو بس اڑتی اٹھ کر سامان اندر رکھنے لگی نائے گھر میں پہلا پہلا دن تھا تو اببو کسی کو بھی نین نہیں آ رہی تھی اسما بھی کروٹیں بدل بدل کر تھا گئی تو اٹھ کر سہم میں آ گئی جہاں امی تو سو گئی تھی لیکن اببو جی ابھی بھی جاک رہے تھے کیا ہوا نین نہیں آئی مولانا صاحب نے اسے دیکھتے ہی کہا نہیں نین نہیں آ رہی شاید نئی جگہ ہے نا اسی لئے اسما نے تفصیل سے جواب دیا ہاں ہوتا ہے ایسا ایک دو دن تک ٹھیک ہو جائے گا پھر اس جگہ کی بھی آدھی ہو جاؤ گی مولانا صاحب نے کہا تو اسما بھی یہ کہتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ٹھیک ہے پھر میں بھی لیٹ کر سونے کی کوشش کرتی ہوں آپ بھی سوچائیں مولانا صاحب بھی اپنے بستر پر لیٹ گئے اگلے دن اسما نے امی کے ساتھ گھر کا سارا سامان سٹ کیا اور پھر پکوڑے بنا کر جھولے پر آ کر بیٹھ گئی اور جھولہ جھولتے ہوئے پکوڑوں سے لطفندوس ہونے لگی سبیدہ خاتون بھی بیٹی کو خوش دیکھ کر خوش ہو رہی تھی اسما بہت دیر جھولے پر بیٹھی رہی اور پھر جب تھک گئی تو وہیں پر سو گئی سوتے ہوئے اسما کو ایسے رکھا جیسے اس کا سانس بند ہوا ہو جیسے کہ کوئی بھاری چیز اس پر بیٹھ گئی ہو اسما اگدم ہڑ بڑھا کر اٹھ گئی اس نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا لیکن کچھ بھی نہیں تھا اس نے اپنا بہم جانا اور اٹھ کر اندر چلی گئی اسما کو محسوس ہوا جیسے اس کے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہو وہ اگدھر پڑھ کر رک گئی لیکن ادھر ادھر دیکھنے پر کوئی بھی نظر نہ آیا اسما پر ٹہلنے لگی تھوڑی دیر بعد پھر یہی محسوس ہوا تو اسما نے واک کا ارادہ موقوف کیا اور نیچی کی طرف چلی گئی اندر ہی اندر اسما بہت گھبرا گئی تھی لیکن پھر بھی اس نے مولانا صاحب یا ماں سے کچھ نہیں کہا اور سونے کیلئے لیٹ گئی رات کو سوتے ہوئے اسما کو محسوس ہوا جیسے کہ اسے کسی نے آواز دی ہو اسما اسما سرگوشی جیسی آواز اسما کا نام لے رہی تھی اسما ایک دم پھڑ بڑھا کر وہ بیٹھی لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا اسما کو ڈر لگ رہا تھا لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں اور وہیں بیٹھ کر جاکتے آنکھوں سے رات گزر گئی اسما کے جاکتے جاکتے کوئی آواز بھی نہ آئی اسما کو کبھی وہ وہم لگتا اور کبھی لگتا کہ وہ آواز سچ تھی سب اسما کے آنکھیں جاک جاک کر سوجی ہوئی تھی اور امی نے پوچھا بھی کہ کیا ہوا ہے لیکن اسما نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ نین نہیں آئی وہ اپنے وہم کے بارے میں امی ابو کو بتا کر پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی اسی لئے خاموش رہی وہ سار ادنیسی طرح اسما کی طبیعت بے زار رہی دوپہر پہ وہ نہا کر جھولے پر لیٹ گئی اور وہیں پر جھولا جھولتے ہوئے اس کی آنکھ لگ گئی ابھی اسے سوئے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ پھر اسے سرگوشی نمہ آواز سنائی دی اسما 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 ہر بڑھا کر اٹھ بیٹھی امی نے اسے ایسے اٹھتے دیکھا تو فوراں پوچھا کیا ہوا اسما بیٹی امی کیا آپ نے مجھے آواز دی ہے اسما نے پوچھا نہیں تو میں نے تو کوئی آواز نہیں دی امی نے انکار کرتے ہوئے کہا اچھا پھر مجھے ایسے لگاتے جیسے مجھے کسی نے آواز دی ہو اسما نے الجھے ہوئے انداز میں کہا بیٹا تمہارا وہم ہوگا آرام سے سوچو امی نے کہا تو اسما دوبارہ جھولے پر لیٹ گئی لیکن اس سے اب سویا نہیں جا رہا تھا وہ لیٹ کر اس بارے میں سوچتی جا رہی تھی لیکن اسے کوئی بھی وجہ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی اسما نے اسے بہت حلکہ لیا تھا اور وہم سمجھ کر جھوٹلایا لیکن یہ اس کی بہت بڑی غلط پہمی تھی رات کو اسما جب سونی کیلئے لیٹی تو اسے محسوس ہوا جیسے کہ بستر پر کوئی اور بھی ہے بستر کے دوسری طرف تھوڑا دباؤ تھا جو کہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ بستر پر کوئی بیٹا ہے اسما نے خوف ستا نظروں سے سارے کمرے میں نظر گھما کر دیکھا لیکن اسے تو کوئی بھی نظر نہیں آیا اسما بہت ڈر گئی اور اپنے کمرے سے نکل کر امی ابو کے کمرے میں آ گئی اسما کو اس طرح آتے دیکھ کر مولانا صاحب نے پوچھا اسما بیٹا کیا ہوا کیوں اتنی گھبرائی ہوئی ہو مولانا صاحب نے پوچھا تو اسما کہنے لگی ابو جی ابھی میرے کمرے میں کوئی ہے اسما نے کہا تو مولانا صاحب پوراں اٹھ کر اسما کے کمرے کی طرف گئے ان کے پیچھے پیچھے امی اور اسما بھی چلے گا لیکن بیٹا کمرے میں تو کوئی بھی نہیں ہے مولانا صاحب نے کمرے میں اچھی طرح دیکھ کر کہا نہیں ابو جی وہ دکھائی نہیں دیتا وہ کوئی معورائی مخلوق ہے میں نے اسے محسوس کیا ہے وہ سامنے نہیں آتا وہ مجھے پکارتا ہے آوازیں دیتا ہے اسما نے بیبسی سے کہتے ہو اپنا سر تھام لیا تو مولانا صاحب بھی اس کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے بیٹا یہ سب وہم ہوتا ہے آپ نماز پڑھو اور استغفار کیا کرو مولانا صاحب کی بات پر اسما نے سر اٹھا کر دیکھا نہیں ابو جی یہ میرا وہم نہیں ہے بلکہ مجھے یقین ہے کہ ایسا کچھ ہے میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں میرے ساتھ اس طرح کا کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے لیکن میں نے آپ کو نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ پریشان ہو لیکن آج تو میں بہت ڈر گئی ہوں اسما نے یقین بھرے لہچے میں کہا لیکن مولانا صاحب اسما کو تسلی دیکھ کر اٹھ گئے اسما نے بھی دل ہی دل میں استغفار پڑھی اور سونے کے لئے لیٹ گئی ساری رات وہ سوئی جاگی کیفیت میں رہی لیکن اس کے بعد اسے ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا اگلے دن وہ صبح بلکل فریش اٹھی تھی لیکن دوپہر کو جب وہ جھولے پر آ کر بیٹھی تو اسے نیند آنے لگی نیند میں اسی محسوس ہوا جیسے اسے کوئی جھولا دے رہا وہ جھولے کے مزے لیتی آرام سے لیٹی رہی ہلکہ ہلکہ جھولا تھوڑا تیز ہونے لگا تو نیند میں کھوئی ہوئی اسما اگدم اٹھ کر بیٹھ گئی جھولا اب بھی تیز تیز ہل رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کو کوئی ہلا رہا ہو اسما خوفصدہ ہو کر جھولے سے اتر گئی اور اس کی طرف دیکھنے لگی اسما کے اتردے ہی جھولا رک گیا ایسے جیسے کسی نے اسے پکڑ کر روک دیا ہو اسما خوفصدہ نظروں سے اسے دیکھتی الٹے پاؤں اندر کی طرف بھاگئی اسما کو یقین تھا کہ اس گھر میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جس کے پیچھے پڑ چکا ہے لیکن اسما اپنے ماں باپ کو کیسے اس بات کا یقین دلائے اسے ابھی اس بات کی خبر نہیں تھی اسما اپ اکیلے کہیں بھی اٹھنے بیٹھنے سے گھبراتی تھی اکیلے چھت پر نہ جاتی ہے اکیلے کمرے میں نہ سوتی امی اور ابو دونوں ہی اس بات سے پریشان ہو رہے تھے کہ اسما کو یہ کیا ہوتا جا رہا ہے کچھ دن بعد مولانا صاحب نے اسما کو پاس بٹھا اور اس سے مسئلہ پوچھا بیٹا تم آج کل خوف ستہ رہتی ہو پریشان ہو کس بات پر کیا مسئلہ ہے مولانا صاحب نے پوچھا تو اسما نے کہا ابو جی مجھے لگتا اس گھر میں کسی کا اثر ہے میں محسوس کر سکتی ہوں کوئی میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے مجھے جھولے دیتا ہے میرے ساتھ چلتا ہے مولانا صاحب اسما کی بات پر پریشان ہو گئے بیٹا تمہارا وہم بھی تو ہو سکتا ہے مولانا صاحب نے کہا تو اسما کہنے لگی نہیں ابو جی مجھے سو فیصد یقین ہے یہ میرا وہم نہیں ہے اسما نے پوری یقین لہچے میں کہا ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں مولانا صاحب یہ کہتے ہیں وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے مولانا صاحب نے اسما کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا تھا تو یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی رات کو اسما سو رہی تھی کہ اچانک وہ ایسے اٹھ کر بیٹی جیسے اسے کسی نے پکڑ کر اٹھا کر بٹھا دیا ہو اسما کی آنکھیں بلکل سفید ہو گئی تھی جیسے انڈے کی طرح اور اس کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا اسما اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر کی طرف نکلی وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے باہر گیٹ کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے اسے مولانا صاحب نے آواز دی اسما کہاں جا رہی ہو مولانا صاحب کی آواز سن کر اسما رکھ تو گئی لیکن پیچھے نہیں مری مولانا صاحب نے دوبارہ آواز دی تو اسما پیچھے کی طرف مری اور سر اٹھا کر دیکھا اسما کو دیکھ کر مولانا صاحب ڈر گئے اور پیچھے کی طرف ہٹ گئے اسما نے اکتم مولانا صاحب کو دھکا دی اور پورا مو کھول کر زور سے چیخ نہ چلانے لگی امی بھی اسما جی کی آوازیں سن کر باہر کی طرف بھاگ آئیں اسما اکتم باہر کو بھاگ گئی امی اور ابو اس کے پیچھے بھاگے لیکن وہ اتنی تیزی سے گئی تھی کہ کہیں پر نظر ہی نہیں آئی امی ابو وہیں پر کھڑے ہو گئے وہ دونوں اتنے پریشان اور خوافزتہ تھے کہ کسی کو مدد کے لیے پوکارنے کا خیال بھی ان کے دل میں نہ آیا کچھ در بعد اسما ویسے ہی تیزی سے واپس آئی جیسے گئی تھی اور پرسید ہی جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند گڑنی امی ابو پریشان ہو کر اسما کے کمرے میں بیٹھ گئے لیکن لگتا تھا کہ جیسے وہ سو گئی ہے امی ابو ساری رات وہیں پر بیٹھے رہے جب صبح اسما سو کر اٹھی تو امی ابو کو کمرے میں بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گئی کیا وہ امی ابو آپ لوگ ادھر میرے کمرے میں سب ٹھیک تو ہے اسما نے اگرم حیرانی سے پوچھا تو امی وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے آہاں ہاں کچھ نہیں بیٹا بس دل کر رہا تھا کہ آج مل بیٹھ کر کچھ سپیشل ناشتہ کریں اسی لئے تمہارے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے اب تم اٹھ گئی ہو تو موہا دھولو تب تک میں بازار سے ہلوہ پوری لے کر آتا ہوں ابو نے اسما سے کہا اور امی کو اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل گئے آپ نے اس سے کوئی بات ہی نہیں کی امی نے ابو سے کہا تم نے دیکھا نہیں کہ اسے کچھ یاد نہیں ایسے میں اسے بتا کر کیا پریشان کرتا اسی لئے نہیں بتایا تم بھی اسے کچھ مت بتانا ابو نے کہا تو امی نے بھی سمجھ کر سر ہلا دیا لیکن اندر اندر سے وہ دونوں بہت پریشان تھے اسما کو ہلوہ پوری بہت پسند تھی اسی لئے ابو جی نے ہلوہ پوری کا کہا تھا اپنی پسند کا ناشتہ دیکھ کر اسما بہت خوش ہوئی اور چہکتے ہوئے ناشتے سے انصاف کرنے لگی ابو نے ناشتے کے دوران ہی اسما سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ اس دن تم کہہ نہیں تھی نا کہ تمہیں کوئی سایہ محسوس ہوتا ہے کیا اب بھی تمہیں ایسا لگتا ہے ابو نے پوچھا جی کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے مجھے ڈر بھی لگتا ہے اسما نے بتایا تو ابو سوچ میں پڑ گیا کیا ہوا ابو جی ابو کو سوچ میں مختلع دیکھ کر اسما نے پوچھا آہا کچھ نہیں تم یہ بتاؤ یہ سب تمہیں اس گھر میں ہی آ کر محسوس ہوایا پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے ابو نے پوچھا نہیں ابو جی ادھر آ کر ہی محسوس ہوا ہے اسما نے جواب دیا تو ابو ٹھیک ہے کہہ کر ناشتہ ختم کر کر اٹھ گیا اسمہ اچھ ذہن میں چار پائی پر ہی بیٹھ گئی اس کا جھولے پر بیٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا اسے ڈر لگ رہا تھا اسی لئے وہ چار پائی پر ہی بیٹھ کر اپنا کام کرنے لگی کچھ در بعد اسے جھولے کی آواز آئی اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو جھولہ اسی انداز محل رہا تھا جس میں وہ جھولہ لیتی تھی کچھ دیر میں جھولہ رک گیا اسمہ دوبارہ اپنے کام میں مظروف ہو گئی پھر کچھ در بعد جھولہ جھول نہیں کی آواز آنے لگی اسمہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو جھولہ تیز سے سل رہا تھا اسمہ نے خواب صدا ہو کر امی کو آوازیں دی امی امی اسمہ کی آواز سن کر امی اندر سے بھاگی آئی کیا ہوا بیٹا امی وہ دیکھیں دیکھیں جھولے پر کوئی ہے جو جھولہ جھول رہا ہے اسمہ کے کہنے پر امی نے دیکھا تو جھولہ رک چکا تھا بیٹا جھولے پر تو کوئی بھی نہیں ہے امی نے الجھے ہوئے انداز میں کہا نہیں امی وہاں کوئی تھا جھولہ جھول رہا تھا اسمہ اپنی بات پر بزد رہی اور ابھی اسمہ بات کر ہی رہی تھی کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے امی ایک دم سے چیختے ہوئے اسمہ کی طرف دوڑی اسمہ میری بچی امی نے اس کا سر گود میں رکھا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی کچھ ہی دیر بعد اسمہ کو ہوش آ گیا تو اسمہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تم ٹھیک ہونا اسمہ امی نے کہا جی امی میں ٹھیک ہوا آپ پریشان نہ ہو اسمہ نے امی کو تسلی دی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئے شام کو جب ابو گھر آئے تو امی نے انہیں سب کچھ بتا دیا ابو بھی سن کر پریشان ہو گئے اسمہ کی ماں کوشش کرو کہ گھر میں استخفار پڑتی رہو اور اسمہ کو اکیلہ نہ چھوڑو بلکہ اسے کسی نے کسی کام میں مصروف رکھو ابو نے کہا تو امی نے متفق ہو کر سر ہلا دیا امی کی اب یہی کوشش ہوتی تھی کہ اسمہ کو اکیلہ نہ چھوڑیں بلکہ کسی نے کسی کام میں مصروف رکھیں کچھ دن بلکل ٹھیک گزر گئے کہ پھر ایک دن جب یہ لگنے لگا سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو اسمہ کو شدید دورہ پڑا یوں کہ ابو مدرسے میں تھے اور امی بازار کسی کام سے جانا پڑ گیا لیکن امی کو بازار جانا بہت مہنگا پڑا امی جب گھر واپس آئی تو گھر کا گیٹ کھولا ہوا تھا امی حیران ہوتی ہوئی اندر داخل ہوئی سہن میں امی کو اسمہ کہیں پر نظر نہیں آئی ہلکہ ہلکہ اندھیرہ ہونے لگا تھا امی نے سہن کی لائٹ آن کی اور اندر کمرے کی طرف جاتے اسمہ کو آواز سی اسمہ بیٹے کہاں ہو لیکن امی کی آواز کے جواب میں کسی کے آواز نہ آئی امی پریشان ہوتی اندر کمرے میں آگئی کمرے میں بھی اندھیرہ تھا تو امی نے لائٹ آن کی دیکھا تو اسمہ سامنے ہی بیٹی تھی بال کھلے ہوئے تھے امی تھوڑا حیران ہوتے ہوئے آگے ہوں اے کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں اور تم یہاں بیٹھی ہو امی یہ کہتے ہوئے آگے بڑھیں اسمہ نے جیسے ہی سر اوپر اٹھایا اس کی سفید آنکھیں اور ہونٹوں کی کنار پر لگا خون دیکھ کر امی ڈر کر پیچھے ہٹیں امی کو دیکھ کر اسمہ زور زور سے چیخے امی ڈر کر باہر کی طرف بھاگیں تو دیکھا کہ دروازہ ہی بند ہے امی نے خوافصدہ ہو کر دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا لیکن دروازہ نہ کھلنا تھا اور نہ ہی کھولا امی کو اس طرح خوافصدہ دیکھ کر اسمہ زور زور سے کہہ کہہ لگانے لگی اچانک اسمہ نے امی پر حملہ کر دیا اسمہ کے لمبے لمبے ناخنوں نے امی کے چہرے ہاتھوں اور بازوں پر زخم بنا دیا جن سے خون رسنے لگا امی چیختی چلاتی رہی تو اسمہ نے امی کے ہاتھ پر کٹ لیا امی کی برداشت ختم ہو گئی تو امی بے ہوش ہو کر گئی اسمہ اسی طرح باہر نکل گئی ابو جب گھر آئے تو دیکھا کہ گھر کے دروازے کھلے ہیں اور اسمہ گھر پر نہیں ہے اور امی کمرے میں بے ہوش پڑی ہیں ابو کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے امی کے ہاتھ سے خون رس رہا تھا اور چہرے اور بازوں پر ناخنوں کے نشان تھے ابو نے امی کے اوپر پانی کے چھینٹے ڈال دے تو امی ہوش میں آ گئی ہوش میں آتے ہی امی اسمہ اسمہ کرنے لگی ابو نے بتایا کہ وہ تو گھر پر نہیں اور آپ کو یہ کیا ہوا ابو کا پوچھنا تھا کہ امی رونے لگ گئی اور پھر امی نے ابو کو ساری تفصیل بتائی جس سے زنگر ابو سر پکڑ کر بیٹھ گئے اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ گھر پر ہی اسمہ کا انتظار کیا جائے نجانے کتنا وقت گزرا کہ اسمہ بجلی کسی تیزی سے واپس آتی دکھائی تھی اسمہ گھر آ کر اسی طرح اپنے کمرے میں لیٹ گئی امی ابو اسی طرح بات سے مطمئن ہو گئے تھے کہ وہ واپس آ گئی ہے لیکن یہ جو دورے پڑتے تھے اور پھر جس طرح وہ دورے کی حالت میں باہر نکل جاتی تھی یہ بات امی ابو کے لئے بہت پریشان گنتی اور اب اس کا صدباب کرنا ضروری ہو گیا تھا ورنہ کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا تھا ورات ان دونوں پر بہت بھاری تھی سبوتہ ہی امی نے ابو سے کہا کہ آپ عالم حدیث ہیں اور تعلیم دیتے ہیں آپ اس کا کوئی توڑ کریں میری بچی کا علاج کریں ابو نے امی کو تسلی دی اور کہنے لگے مجھ سے یہ نہیں ہوگا میں عالم ضرور ہوں لیکن جس طرح ایک سرجن اپنی اولاد کا علاج نہیں کر سکتا آپریشن نہیں کر سکتا میں بھی اپنی اولاد کا علاج نہیں کر سکتا ابو نے بے بسی بھری کیفیت میں کہا ٹھیک ہے مولانا صاحب لیکن آپ اپنے مدرسے میں کسی کا پتا کریں مجھے تو سوچ سوچ کر ہی وحشت ہو رہی ہے کیا بنے گا میری بچی کا امی نے پریشان ہوتے ہوئے ابو کو اور بھی پریشان کر دیا تاہم ابو امی کو تسلی دے کر یہ کہتے ہو چلے گئے کہ میں مدرسے سے پتا کرتا ہوں ابو کی جانے کے بعد امی کو اکیلے گھر میں بھی ڈر لگ رہا تھا حالانکہ اسمہ گھر پر تھی اور ابھی تو وہ بلکل ٹھیک حالت میں تھی لیکن کچھ وقت کے بعد کیا سے کیا ہو جاتا کسے پتا اور اس بات سے امی ڈر رہی تھے امی گھر پر بیٹھیں جون جون سمجھ میں آ رہا تھا پڑھائی کرتی جا رہی تھے لیکن ان کا دل اندر سے سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا سارا دن امی نے ڈر ڈر کر گزارا جب تک کہ ابو گھر واپس نہیں آ کر ابو کے گھر آتے ہی امی بیتابی سے ان کی طرف بڑھیں آپ نے بتا کیا پھر کیا بات ہے کہتے ہیں وہ امی نے پوچھا ہاں میں نے بات کی ہے وہ کل گھر پر آئیں گے پھر یہ آ کے بات ہوگی ابو نے تھکے وہ لہجے میں کہا تو امی کو تھوڑی سی تسلیف ہوئی اسما کہا ہے نظر نہیں آ رہی ابو نے کہا ادھر ادھر دیکھ کر اس سفصار کیا وہ اپنے کمرے میں ہیں امی نے جواب دیا اس کا آج کا دن کیسا گزرا ابو نے پوچھا آج تو ٹھیک رہی کوئی دورہ نہیں پڑھا بلکہ مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اسے دورہ ہی نہ پڑھ جائے لیکن شکر ہے خیریت رہی امی نے تفصیل بتائی ہم شکر ہے سب خیریت رہی ابو نے تشکر بھرے انداز میں کہا لیکن ان کو کیا خبر تھی کہ یہ خیریت ابھی صرف وقت دی ہے سو مولانا صاحب کی آنکھ کھڑی تو اجنبی سی آواز ان کے کانوں سے ٹک رہے یہ آواز کس کی ہے ابو نے جیسے علچ کر امی سے پوچھا امی بھی ابو کی طرح انجان تھی امی نے جلدی سے اٹھ کر بہار آئی ابو بھی پیچھے پیچھے تھے دیکھا تو سہن کے بیچے بیچ اسما بیٹھی ہوئی تھی اسما نے دونوں ہاتھ سامنے کی طرف جوڑے ہوئے تھے اور آنکھیں بند کر کے کچھ گا رہی تھی امی ابو نے غور کیا تو وہ ہندو بجن تھا جسے اسما بہت شوق سے گا رہی تھی امی ابو پہلے تو شوق میں تھے پھر ابو نے ہی اسما کو آواز سی اسما اسما یہ کیا کر رہی ہو لیکن اسما نے تو دیکھنا ہی گوارہ نہیں کیا ابو اس کو تسلی دیتے آگی کی طرف بڑھے اور اسے کاندے سے ہلایا اسما جیسے نین سے جاکی ہو اسما نے چونک کر پیچھے مر کر دیکھا اسما کے آنکھیں دیکھ کر ابو ڈر کر پیچھے ہٹ گئے اسما اپنے ہواسوں میں نہیں تھی اسے دورہ پڑا ہوا تھا اسما نے ابو کو دیکھا تو زور سے بولی پیچھے ہٹ جاؤ اور اسی طرح بھجن گاتی رہی امی نے ابو سے کہا بھی کہ اسے روکے لیکن ابو کہنے لگے کہ میں اسے کیسے روک سکتا ہوں امی ابو وہیں کھڑے بے بزی سے اسے دیکھتے رہے اسے روکتے بھی تو کیسے شام کو اثر کے بعد ابو کے ساتھ مدرسے سے مولانا صاحب آئے وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے درخت میں زور زور سے ہلنا شروع کر دیا جولہ زور زور سے جھولنے لگا مولانا صاحب نے جولے کی طرف دیکھا تو وہ ایک دم ایسے رک گیا جیسے کسی نے ہاتھ سے پکڑ کر روک دیا ہو امی ابو حیرانی سے دیکھ رہے تھے مولانا صاحب نے درخت کو غور سے دیکھا وہ ابھی بھی زور زور سے ہل رہا تھا درخت کے بتے اتنا شور کر رہے تھے کہ کسی بھی اور چیز کی آواز نہیں آ رہی تھی کچھ دیر یہ سب کچھ اسی طرح سے چلتا رہا اور پھر ایک دم اتنا سکون ہو گیا جیسے کبھی یہ درخت شور کر ہی نہیں رہا تھا مولانا صاحب نے درخت کے چاروں طرف پھر کر جائزہ لیا اور ساتھ ساتھ وہ درخت کو ہر زاویے سے دیکھتے رہے امی ابو خاموشی سے مولانا صاحب کو دیکھ رہے تھے کچھ در بعد مولانا صاحب ابو کے پاس آ گئے تو ابو نے ان کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور ان کو لے کر سہن میں ایک طرف رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے آپ اس گھر میں کب سے ہیں مولانا صاحب نے ابو سے پوچھا جی ہمیں تو تقریباً چھے ماہ ہو رہے ہیں ابو نے بتایا تو مولانا صاحب سوچ میں پڑ گئے وہ بچی کدھر ہے جس کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے مولانا صاحب نے پوچھا جی وہ اندر کمرے میں ہی ہے میں بلاتا ہوں اس کو ابو یہ کہتے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے ابو اندر سے اسمہ کو بلالا اسمہ ابھی تو بلکل ٹھیک تھی اسمہ نے مولانا صاحب کو سلام کیا تو مولانا صاحب نے جواب دے کر اسمہ کو غور سے دیکھ اور کچھ دیر کے بعد وہ خاموش ہو گئے مولانا صاحب کو دیکھ کر اسمہ کے طبیعت بگڑنے لگی وہ گردن کو دائیں بائیں جھٹکے دینے لگی مولانا صاحب بغور اسمہ کا جائزہ لے رہے تھے اسمہ تیز تیز سانس لے رہی تھی اور اپنے ہاتھوں کو بار بار کھول رہی تھی اور بند کر رہی تھی کچھ دیر اسی کیفت میں رہنے کے بعد اسمہ بلکل نارمل ہو گئی اسی اسمہ میں مولانا صاحب بھی واپس اٹھ کر کھڑے ہو گئے میں اب چلتا ہوں مولانا صاحب نے کہا وہ میں کہنا چاہتا تھا کہ اب ابو نے اتنا ہی کہا تھا کہ مولانا صاحب نے ابو کی بات کار دی اور کہا کہ میں مدرسے میں بات کروں گا مولانا صاحب نے کہا تو ابو نے بھی سمجھ کر سر ہلا دیا مولانا صاحب کچھ آنے کے بعد امی نے کہا کہ انہوں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی اب اسمہ کا علاج کیسے ہوگا امی کی بات پر ابو نے کوئی جواب نہیں دیا میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں اسمہ کے ابو امی نے جھلائے ہوئے لہچے میں کہا مجھے بھی اس بات کی حیرت ہے لیکن اب صبح مدرسے جاؤں گا تو پھر ہی پتا چلے گا ابو خود تو پریشان تھے لیکن امی کو تسلی دے کر لیٹ گئے امی بھی لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی رات تقریباً بھارہ پجے کا وقت تک کہ کسی کی سیٹھی کے آواز آنے لگی آواز ایک سنسناہٹ کی طرح تھی کبھی تیز ہو جاتی تو کبھی ہلکی ہو جاتی ابو ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے دل میں فوراں اسمہ کا خیال آئے لیکن وہ دل ہی دل میں دعا کرتے کمرے کی طرف بہار آ گئے بہار آ کر ادھر ادھر نظر گھوما کر دیکھا تو ایک منظر نے ان کو جنجوڑ کر رکھ دیا سامنے ہی درخ پر اسمہ لٹکی ہوئی تھی اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور یہ آواز اسی کے موں سے آ رہی تھی اسمہ نے ابو کو دیکھا تو زور زور سے کہکے لگانے لگی اور پھر بیچ میں اچانک بلکل سنجیدہ ہو کر کہتی ہے خبردار تم نے کسی کو گھر لے کر آئے میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں اسمہ نے زور دار آواز میں چلا کر کہا تو ابو شدید خوافزدہ ہو گئے وہ جو آگے بڑھ کر اسمہ کو درخ سے نیچے اتارنے جا رہے تھے وہیں پر انہوں نے اپنے قدم کو روک لیا اسمہ اسمہ بیٹے کچھ ہوش کرو نیچے اترو ابو اس کی بھندتیں کرنے لگے لیکن اسمہ نے ایک نہ سنی اور درخ پر ہی ادھر اچھل اچھل کر لٹکتی جا رہی تھی پھر ایک دم وہ ہوا میں اڑتی ہوئی ابو کی طرف آئی اور بلکل ان کے قریب آ کر کہنے لگی اگر آئندہ تم نے کسی کو گھر لے کر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا یاد رکھنا وہ ابو کو دمک آ کر جس طرح اڑتی آئی تھی اسی طرح واپس چلی گئی اور درخ پر جا کر لٹکنے لگی ابو بے بسی سے اسمہ کو دیکھ رہے تھے وہ ابھی تک کچھ کر نہیں سکتے تھے جب تک کہ سب مولانا صاحب سے بات نہ ہو جاتی ان کے پاس ابھی اس چیز کا کوئی حل نہیں تھا وہ رات ابو نے ایسے ہی آنکھوں میں کار دی سب ہوتے ہی ابو بخیر ناشتہ کیے بھوکے پیاسے سیدھے مدرسے میں چلے گئے ابھی مولانا صاحب کے آنے کا وقت تو نہیں تھا تو ابو ان کے انتظار میں بیٹھ گئے ایک ایک لمحہ ابو پر بھاری تھا جیسے ہی مولانا صاحب آئے ابو تیزی سے ان کی طرف بڑھے مولانا صاحب بھی ابو کی کیفت سے باقع بڑھتے اسی لئے انہوں نے باقی سارے کام بات کیلئے چھوڑ دئے اور ابو کو ساتھ لے کر ایک طرف آ کر بیٹھ گئے مولانا صاحب آپ کر کچھ بھی بات کیے بغیر آ گئے تھے آپ نے کچھ بھی نہیں بتایا پریشانی کے بارے مجھے ساری رات نید نہیں آئے اور پھر رات کو دوبارہ اسمہ کو دورہ پڑا اس کے بعد ابو نے رات کے واقعی ساری تفصیل مولانا صاحب کو بتائے اور بتائے کہ رات کو اسمہ نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ میں آپ کو گھر پر نہ بلاؤں اور نہ ہی کبھی آپ کو گھر لے کر آؤں ابو کے تفصیل سے بتانے پر مولانا صاحب مسکرانے لگے مجھے یہی امید تھی کہ وہ یہی کہے گا خیر آپ پریشان نہ ہوں اس کا حل نکالتا ہوں وہ جو کوئی بھی ہے وہ اس طرح پر ہے اور آپ کے آنے پر آپ کی بیٹی پر آشک ہو گیا ہے اور اسے اب چھوڑنا نہیں چاہتا مولانا صاحب نے کہا لیکن میری بیٹی کا کیا ہوگا اس طرح تو اس کی زندگی تباہ ہو کر رہ جائے گی ابو نے کہا تو مولانا صاحب نے انہیں تسلی دی اور کہنے لگے کہ ایسا نہیں ہوگا پھر کچھ در سوچ کر کہنے لگے آپ ایسا کریں کہ پہلی فرصت میں وہ جھولا تو اتار کر پھینکے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مولانا صاحب نے کہا تو ابو نے بھی تائی کی اور گھر واپس چلے گئے ابو نے گھر آ کر امی کو تسلی دی اور انہیں سب کچھ بتایا پھر امی کے ساتھ مل کر جھولا اتارنے لگے ابو نے جھولا اتار کر باہر گلی کے کونے پر موجود پلارٹ میں پھینک دیا ابو کو یقین تھا کہ مولانا صاحب ضرور اس کا حل کر لیں گے اسما نے جب دیکھا کہ جھولا موجود نہیں ہے تو سرسری انداز میں پوچھا امی نے کہا کہ تمہارے ابو نے اتار کر پھیک دیا ہے اسما پھر چپ کر گئی اسما آج بلکل ٹھیک تھی ابو امی کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی ابو امی بھی اسے اتنے دن بہت خوش اور ٹھیک دیکھ کر بہت خوش تھے رات کو جب سب سونے کیلئے لیٹ گئے پھر رات بارہ بجے ابو کو جھولے کی آواز آئے یہ جیسے کوئی جھولا جھول رہا ابو حیرانی سے اٹھے کہ جھولا تو انہیں اتار کر پھیک دیا تھا پھر اب یہ کس چیز کے آواز آ رہی ہے ابو اٹھ کر باہر آئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے سامنے ہی اسما جھولا جھول رہی تھی ابو انہیں اسے حیرانی سے آواز دے تو صرف فوراں جھولا روک کر ابو کی طرف دیکھا ابو کو دیکھ کر وہ پہلے زور زور سے ہسنے لگی اور پھر تیزی سے جیسے اڑتی ہوئے ان کی طرف پڑھی تم نے میرا جھولا کیوں پھیکا دیکھو میں پھر لے آیا ہوں اسما نے بھاری گونچتی آواز میں کہا اب اگر تم نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی ہی نا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اسما نے ابو کو دھمکایا اور اسی طرح اڑتے واپس جھولے پر جا کر بیٹھ گئے اور تیز دیز جھولا جھولنے لگی ابو کی طرف غصے سے دیکھتی جا رہی تھی ابو بھی بے بسی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے ساری رات ابو کی آنکوں میں ہی کٹ گئے سبوتے ہی ابو پھر مولانا صاحب کی طرف گئے مولانا صاحب جھولے والے واقعے کا بتایا تو سن کر وہ بھی تھوڑا پریشان ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے آپ پریشان نہ ہو مجھے بچی کا نام اس کی والدہ کا نام اور ساری تفصیلیں کاغذ پر لکھتے میں آج رات حساب لگاتا ہوں اور پھر آپ کو آگاہ کرتا ہوں ابو مولانا صاحب کو کاغذ کے اوپر ساری تفصیل لکھ کر دیا ہے آج کی رات سکون سے گزر گئی تھی کیونکہ کوئی بھی نا خوشگوار واقع نہیں ہوا ابو کو تھوڑا حسلہ ہوا کہ شاید اب یہ معاملہ حل ہو جائے آج اسمہ ویسے تو ٹھیک تھی لیکن اس کو بخار چڑ گیا تھا اور وہ تیز بخار میں نیم بے ہوش سی پڑی تھی امین اسے دوہ تو دے دی لیکن ابھی بخار کم نہیں ہوا تھا اسی لئے ابو مدرسے جانے میں لیٹ ہو گئے تھے ابو مدرسے جا کے سب سے پہلے مولانا صاحب کے پاس ہی گئے مولانا صاحب آپ نے کچھ حل نکالا میری بچی بہت تکلیف میں ہے مہربانی فرما کر میری مدد کریں ابو نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا آپ شرمندہ نہ کریں میں نے رات ہی حساب لگایا تھا وہ کوئی ہندو جن ہے جو اسمہ کے بالوں پر عاشق ہو گیا ہے اور اب اسے کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہتا سب سے پہلے اس درخت کو کٹوانا پڑے گا پھر ہی اس کے بعد اگلے معاملات کا جائزہ لے کر ہم اگلے لاحے عمل تیار کریں گے مولانا صاحب نے ابو کو تفصیل سے جواب دیا لیکن درخت کیوں کٹوانا پڑے گا ابو نے علج کر پوچھا کیونکہ جھولا اتروا کر دیکھ لیا تھا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ الٹا وہ ہمیں دھمکانے لگا اب صرف یہی حال ہے کہ اس درخت کو کٹوانا دیا جائے لیکن اس سے بھی پہلے اس جمعرات تصر سے مقرب کے درمیان ایک کالا بکرا زبا کرنا ہے جس کے خون کو اس درخت کی جڑوں میں بہا دینا ہے اور پھر اگلے دن درخت کٹوانا دینا ہے مولانا صاحب نے کہا تو ابو نے ہامی بھر لی گھر آ کر ابو نے امی کو ساری تفصیل بتائی مولانا صاحب مجھے نہیں پتا کہ آپ کیسے بھی کرے مجھے بس میری بیٹی صحیح سلامت واپس چاہیے امی نے روتے ہوئے کہا وہ جوان بچی ہے کل کو اگر یہ بات باہر نکلی تو اس کی شادی میں مشکل ہوگی اور ہمارے خاندان میں تو اس کا کوئی جوڑ بھی نہیں ہمیں باہر ہی اس کا رشتہ کرنا پڑے گا تو باہر والے کیسے ہماری بات کا یقین کریں گے امی کے اپنے ہی وہم تھے اپنے ہی دکھ تھے جن کا وہ ابو سے اظہار کر رہی تھی تم ایسے وہموں کو دل میں چکا مد دو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا اور میری بچی پر کوئی آنچ بھی نہیں آئے گی نہ ہی میں آنے دوں گا ابو نے پر امید لہچے میں جواب دیا اگلے دن ابو نے کالے بکرے کا انتظام کیا اور اسے گھر میں ہی بان دیا کیونکہ جمعہ رات آنے میں ابھی دو دن بھاگی تھے ابو نے رات کو بکرے کو چارار پانی ڈال دیا اور خود سونے کے لیے چلے گا راہ سب سکون رہا کچھ بھی برا نہیں ہوا لیکن صبح جب ابو نے اٹھ کر باہر آئے تو ان کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا وہ بکرہ جو ابو کل لے کر آئے تھے اس کا سر کٹا ہوا تھا اس بکرے کا دھڑ بھی جگہ جگہ سے ادھڑا ہوا تھا جیسے کسی نے بے دردی سے اسے کھایا ہو اور سر کا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں تھا ابو کو اس بکرے کا سر کہیں پر بھی نظر نہیں آیا تھا ابو اتنے خوافزدہ ہو گئے کہ ان کو کافی دیر سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا کرنا ہے امی نے ہی انہیں حمد دلا کر مولانا صاحب کے پاس بھیجا مولانا صاحب نے ساری بات سن کر کہا وہ ہمیں خوافزدہ کرنا چاہتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کے خلاف کچھ بھی کریں اسی لئے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے اسے معلوم ہو گیا ہے کہ ہم اس کا صفاہہ کرنے لگے ہیں بہرحال آپ نے بلکل بھی خوافزدہ نہیں ہونا آپ نے اسی طرح ہی کرنا ہے جیسے کہ میں نے کہا تھا مولانا صاحب نے تفصیل سے جواب دینے پر اببو کا کوئی سوال بچا ہی نہیں اببو اسی طرح واپس لوٹ آئے تاہم چونکہ جمعرات آنے میں ابھی ایک دن باقی تھا تو اسی لئے اببو نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ بکرا کل ہی لے کر آئیں گے تاکہ اثر کے بعد اسے زبا کیا جا سکے اگلے دن اببو صحیح ہوتے ہی پہلے جا کر بکرا لے آئے بکرے نے گھر میں آتے ہی شور کرنا شروع کر دیا وہ درخت کی طرف دیکھتا جاتا اور شور کرتا رہا اببو نے سا ردن اسی طرح سین میں بیٹھ کر بکرے کی نگرانی میں گزار دیا اثر کے بعد بکرے کو زبا کیا ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرتے رہے لیکن تو اس درخت نے اتنا شور کیا اتنی زور زور سے جھولنے لگا کہ اببو اس سے ہی خواف زدہ ہو گئے لیکن پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں آرہی اور بکرے کا سارا خون اس درخت کی جڑوں میں ڈال دیا خون جیسے جیسے جڑوں میں جانے لگا اور اببو کی بڑھائی بھی ساتھ ہی ساتھ جاری رہی ویسے ویسے درخت سے چیخوں کی آوازیں بلند ہونے لگی خون جیسے ہی ختم ہوا اس درخت سے ایسے پانی ٹپکنے لگا جیسے کسی کے آنسوں ہوں کچھ زربات ان آنسوں میں خون کا رنگ نظر آنے لگا اببو پریشان نظر سے درخت کو لیکھتے رہے کچھ زربات درخت بالکل پرسکون ہو گیا اببو بھی کچھ مطمئن سے ہو کر اندر آ گئے لیکن یہ اببو کا ادمنان وقتی تھا اس کی انہیں خبر نہیں تھی جیسے ہی مغرب ہوئی اسما کے کمرے سے زور زور سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں اببو امی بھاگ کر اس کے کمرے کی طرف گئے اندر دیکھ کر تو ان کا دل اچھل کر باہر آ گیا جو بکرہ کھٹا ہوا سر کا ساتھ ذہن میں پڑا تھا اس کا سر کہیں سے نہیں ملا تھا وہ سر اب اسما کے کمرے میں پڑا ہوا تھا اور اسی کو دیکھ کر اسما چیخ رہی تھی جبکہ امی اببو یہ سمجھے تھے کہ اسما کو پھر سے دورہ پڑا ہے اببو نے نہ جانے کیسے ہمت کر گئے وہ سر اٹھا کر باہر پہ گا اسما کی چیخیں پھر جا کر بند ہوئی لیکن وہ پھر بھی امی کے ساتھ لگی کام پر رہی تھی اور اگر جو اسے کبھی یہ علم ہو جاتا کہ دورہ کی حالت میں وہ کیا کیا کرتی رہی ہے تو شاید وہ حیرت سے وہیں مر جاتی اسما اپنے کمرے میں سونے سے جر رہی تھی اسی لئے وہ امی اببو کی کمرے میں آ کر لیٹ گئی ساری رات ان تینوں نے جاک کر ہی گزاری تھی اسما کو غاف سے نیند نہیں آ رہی تھی اور امی اببو پریشانی سے نہیں سو رہے تھے صبح اببو نے مجلس سے جا کر مولانا صاحب کو بتایا تو مولانا صاحب نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا اب تو ہمارا کام اور بھی حسان ہو گیا ابباس صاحب نے وہ درخت کٹ پانا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا لیکن جمعے کی چھٹی ہوتی ہے تو اببو کو درخت کٹنے کے لیے کوئی بھی بندہ نہیں ملا اور خود اببو کے پاس کوئی آزار وغیرہ نہیں تھا جسے وہ یہ کام کر سکتے اببو کو پریشانی تھی کہ دوبارہ اسما کو دورہ نہ پڑ جائے لیکن خیر رہی اسما کو دورہ تو نہیں پڑا بلکہ وہ بے ہوش ہو گئی ہوا یوں تھا کہ اسما شام کو سہن میں ٹہلتے اپنا سبق یاد کر رہی تھی کہ وہ درخت کے پاس سے گزری درخت نے اسما کو آواز دی اسما اسما اور وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اسما آگے بٹھنے لگی تو کسی نے اس کا دپٹہ پکڑ لیا اسما چیختنے لگی اور چیختے چیختے بھی ہوش ہو گئی تب سے اب تک وہ ہوش میں نہیں آئی تھی اببو کو یقین تھا کہ جب یہ درخت کر جائے گا تو اسما ہوش میں آ جائے گی اببو نے سبھوتے ہی درخت کٹنے کے لیے لڑکے کو بلوایا اور آتے ہی کام سے لگ گیا درخت بہت چوڑا تھا اور اس کی شاخیں بہت بڑی بڑی تھی اسی لئے لڑکے نے پہلے شاخوں سے ہی شروع کیا ان کو کافی ہلکہ کرنے کے بعد وہ تنے کی طرف آیا اور درخت کو کٹنا شروع کر دیا جیسے ہی اس نے درخت کٹنا شروع کیا تو درخت چیختنے لگا اور اس میں سے خون رسنے لگا وہ لڑکا ڈر کر پیچھے ہٹ گیا اور اببو سے کہنے لگا میں یہ نہیں کر سکتا آپ کسی اور کو کروانے لیکن اببو نے اسے ساری بات بتائی کہ کس طرح محمد سواجت کر کے اسے کام پہ یہاں پہ رازی کیا ہے اور اس لڑکے نے دوبارہ کام شروع کر دیا لیکن اب کی بار بھی ایسے ہی ہوتا رہا تاہم وہ لڑکا ہمت سے لگا رہا اور اب درخت بس کٹ کر گرنے ہی والا تھا کہ درخت میں سے تیز چیخوں کی آوازیں بلند ہوئیں اور خون تیزی سے بہنے لگا اور جیسے ہی درخت گرتا ہے پھر سب کچھ رک جاتا ہے نہ تو چیخوں کی آوازیں آتی اور نہ ہی خون بہتا ہے اب اس لڑکے سے کہتے ہیں کہ سرخت میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے تاکہ باوقت ضرورت کام آسکیں اس لڑکے نے ایسے ہی کیا اور وہ درخت اب ٹکڑوں کی شکل میں سامنے پڑا تھا اور اسمہ جو کہ کل سے بے ہوش پڑی تھی ایک دم ہوش میں آ گئی اور بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی اب انہوں نے مولانا صاحب اس آرہ پر تفصیل سے بتا دیا مولانا صاحب نے کہا کہ اب بس آپ کو میں ایک تعویز دیتا ہوں جیسے آپ نے اس درخت والی جگہ پر دبا دینا ہے اور روزانہ گھر میں پڑھائی کرنی ہے اور اسمہ کا صدقہ اتارنا ہے مولانا صاحب نے کہا تو ابو خوش ہو گئے کہ شکر ہے کہ یہ بھلا تو سر سے ٹلی ابو نے اسی طرح ہی کیا جیسے ہی مولانا صاحب نے کہا اور ابو نے شکر کے ساتھ اسمہ بلکل ٹھیک تھی امی کو بھی ابھی ڈر تھا کہ وہ اسمہ کا صدقہ وغیرہ دیتی رہتی تھی اور ساتھ ساتھ جو پڑھائی مولانا صاحب نے بتائی تھی وہ کرتی رہتی تھی کچھ عرصے بعد ابو نے اگر کے لوگوں کو اسمہ کے رشتے کے لئے کہہ دیا اور کچھ ہی دنوں میں اسمہ کا رشتہ ایک بہت ہی اچھی جگہ پر ہو گیا ابو نے زیادہ وقت نہیں لیا اور اسمہ کی شادی جلدی ہی تیہ کر دی آج اسمہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے بارا بات ہے کبھی کبھی جب اسے یہ سب کچھ یاد آتا ہے تو وہ ڈر کر رہ جاتی ہے اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے